مردم شماری اور ووٹر لسٹوں پر اعتراض مکم کا نو جنوری کو احتجاج کا اعلان مکم کے سیاسی جماعتوں سے رابطے تیز مکم وقت کی پی ایس پی قیادت سے ملاقات خالد مقبول صدیقی کی مصطفی خمال کو احتجاج میں شرکت کی دعوت مسترکہ پریس کونفرنس میں کراچی کے حقوق کا تحافظ کرنے پر اتفاق وسیم اخترکار جماعت اسلامی اور مسلم لیگنون کے صوبائی صدر سے رابطہ آج دونوں جماعتوں کے رہنماوں سے ملاقات امکی کریں گے پاک سرزمین پاتھی نے شام کو ہنگامی جلاس طلب کر لیا جنہوں نے متحد ہونا ہے وہ جلدی سے مل جائیں بلدیاتی الیکشن نہ کروا کر غلطی کی حکومت میں آتے ہی بلدیاتی انتقابات کروانا چاہیے تھے رانوہ پیٹی اے علی زیدی کی گفتگو بولے حلف یافتہ لوگوں کو ایڈویسٹریٹر لگا دیا گیا عدالت نے تائیناتیوں کو کردم قرار دیا ہر سال دو ٹانگوں والے چوہے لاکھوں ٹن دندم کھا جاتے ہیں سندھ حکومت نے بارش کو رحمت سے زحمت بنا دیا حافظ نئیم الرحمان قبلدیاتی الیکشن وقت پر کرانے کا مطالبہ نیوز کانفرنس میں امیر جماعت اسلامی کراچی نے سی ایم ہاؤس پر کل دھرنے کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا کہ سب کو مل کر شہر کو بنانا اور چلانا ہے حکومت معاشی اور سیاسی استعقام نہیں لاسکی غریب آدمی برے حالات کے لیے کمرکس کے سامک وزیر داخلہ شیخ رشید برس پڑے تویٹما لکھا ساڑھے آٹھ بجے دکانے بند کرنے پر حکومت صوبوں اور تاجر تنظیموں کو اعتماد ملے حکمران اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں پائدہ نہیں ہے پائدہ اگر ہے کہ یہ چند بڑھوں کو ہے یا وہ زیروں کو ہے اور کسی غریب کا پائدہ نہیں ہے جلی کی بچت ہو یا نہ ہو جتنے ہمارے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے وہ جب رات کو وہ آتے ہی تقمند دو تین بجے کے بعد ہے اپنے آفیسز میں ان کے ایسیز چل رہے ہوتے ہیں سردیوں کے لیے گرم والے اور گرمیوں کے لیے چندے والے ان پر بھی تھوڑا سا تک بزور دیا ہے ویسے یہ اچھا تقمن کیونکہ کوئٹہ میں سردی ہیں سر آٹھ بجے کے بعد بہت مشکل سے ہماری دکانے کھلی ہوئی تھی کراچی میں تاجروں نے توانائی پالیسی کو مسترد کر دیا شادی ہالز اسوسییشن نے بھی رات دس بجے بندش کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا شہریوں نے کہا کہ پالیسیز بن جاتی ہیں لیکن عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا عوام کی مشکلات بڑھ گئیں لاہور میں چکی آٹے کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ پانچ روپے فی کلو بڑھنے سے چکی آٹے کی نئی قیمت ایک سب پینٹالیس روپے فی کلو ہو گئی لاہور میں عدویات اور سرجکل آلات کی قلت دل شگر اور بلڈ پریشر سمیت مختلف امراض کی عدویات دو ماہ سے نایاب ہاں مال درامت کرنے میں رکاوٹیں ختم نہ ہوئیں تو فارما کمپنیز بند ہو جائیں گی فارما سیڈکل کمپنیز اسوسییشن کے صدر نے خبردار کر دیا شہر اقتدار کے بڑے اور معروف سرکاری ہسپتال پولی کلینک میں عدویات کی کمی نے شدت اتفیار کر لی بلڈیات انتقابات سے قبل سیاسی ایڈمیسٹریٹر کی تائناتی کا معاملہ پی ٹی ایر این ام او اور شہری خادم حسین کی درخواستوں پر سن ہائی کورٹ میں سمات بکلا نے موقف اپنایا آئین کی خلاف برزی ہوئی ہے تبادے تکروریاں منصوب کی جائیں عدالت کا الیکشن شیڈیل کے بعد تمام تکروریوں اور تبادوں کا جائزہ لینے کا حکم پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں دھن کے دیرے متعدد شارہ ہیں اور موٹر ویس پند ایم ٹو ٹھوکن یاز بیک سے کوٹ مومن تک بند ایم ٹی ایم ٹو اور ایم ٹی ایم ٹو اور ایم ٹی ایم ٹی ایم ٹی ایم ٹی ایم ٹی کے متعدد سیکشنز ٹرافک کے لیے بند ملک بھر میں موسم تھندہ تھار والا علاقوں اور شمالی بلوتستان میں کڑاکے کی سردی زیارت میں درجہ حرارت منفی گیارہ اور گلگت پارچنار منفی چھے ریکارڈ کیا گیا کراچی میں بھی سردی کی شدت میں اضافہ آٹھ جنوری تک موسم شدید سرد رہنے کا امکان وزیراعظم کا دورہ بلوتستان شہباز شریف صوفت پور کے لیے روانہ ہو گئے سیلاب زدکان کی بحالی کے کاموں کا جائز آلیں گے اینڈی ایم اے کے حکام اور صوبائی حکومت کی جانب سے بریفنگ دی جائے گی وزیراعظم متاثرین سے ملاقات بھی کریں گے وزیراعظم بلاول بھٹو زرداری وفد کے ہمراہ عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس میں شرکت کریں گے فورم کا اجلاس سوزلینٹ کے شہر دیویس میں ہوگا بلاول بھٹو سترہ سے پیس جنوری تک دیویس کا دورہ کریں گے عالمی رہنموں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی عالمی معیشہ کا ایک تہائی حصہ اس سال کا ساتھ بازاری کا شکار ہو سکتا ہے جو دو ہزار بائیس سے زیادہ مشکل سال ہو سکتا ہے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی منیجنگ ڈائریکٹر نے خبردار کر دیا کرسٹالینہ جوجیا نے کہا کہ بہران سے نمٹنے کے لیے مناسب خوراک اور ذرہ مبادلہ کے زخائط اہمیت کے حامل ہیں عالمی منڈی میں خان تیل کی قیمتوں میں نمائیہ کمی امریکی خان تیل اٹھالیس سینٹ سستہ ہو گیا پروری کے لیے سوڈے چھتر ڈالر پینتالیس سینٹ پی بیرل کیے گئے برطانی خان تیل چھتیس سینٹ کمی سے اکیاسی ڈالر چوہتر سینٹ پی بیرل پر آ گیا ملک میں کرونا کے وار محلق فائرس مزید دو افراد کی زندگیاں نکل گیا نائی ایچ کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹے میں کرونا کے بائیس نئے کیسز رپورٹ شہرہ صرف پر آشا گیا چار تین فیصد ریکارڈ کراچی میں اومیکرون ویڈینٹ کے کیسز سامنے آنے کے بعد شہریوں کو ایسو پیس پر عمل درامت کی خدایت موسیقی موسیقی موسیقی